دوستو آدھا آج ہم یوت کے اوپر بات کریں گے نوجوانوں کی زندگی کے اوپر اور کلامِ خدا کے رانمے میں بھی دیکھیں گے کہ کلامِ خدا میں کیا سکھاتا ہے سو آز کی کتاب اور اس کا گیارمہ باب اور اس کی نومی آیت کے انتر لکھا ہے اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بیلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا سو یہاں پر کلامِ خدا ہم دیکھتے ہیں اے جوان اپنی جوانی کے دنوں میں خوش ہو اب دوستو جب کوئی جوان ہوتا ہے پوری جوانی پورے جوبن میں ہوتا ہے تو خدا کی ذات سب سے پہلے وہ دو بچپن سے آخری دن تک چاہتی ہے کہ وہ صرف خدا کی ذات کے لیے استعمال ہو لیکن خدا کی ذات کو بھی جو جوانی پسند ہے کیونکہ بھرپور جب جوانی آتی ہے جب جوش والولا اور منزل پر پہنچنے کی جس جو لگن ہوتی ہے قوت طاقت ہوتی ہے ہمت ہوتی ہے اور شیطان بھی جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ ایسے بندے کو میں اپنے لئے یوز کروں اور خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے جوان اپنی جوانی کے دنوں میں اپنا جی بہلا لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو کچھ بھی تو کر رہا ہے اس کا میں حساب قطاب کروں گا اور میں تیری عدالت کروں گا سو دوستو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل وہ آج کس طریقے سے شیطان کی ہاتھوں میں ہے اور کس طریقے سے شیطان ان کو یوز کر رہا ہے اگر ہم نیٹ کے اوپر دیکھیں تو نیٹ کے اوپر نوجوان نسل وہ غلط آئیڈیاں بنا رکھی ہیں اور لڑکوں نے لڑکوں کے آئیڈیاں بنائی ہوئی ہیں اور لڑکیوں نے لڑکوں کے آئیڈیاں بنا کے ایک دوسرے سے وہ سیکس کے اوپر بات کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی آئیڈیاں جن کے نام اچھے ہوتے ہیں جن پر پکچریں بہت اچھی رکھی ہوتی ہیں اور جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں آپ آج ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کوئی بیٹ پکچر بیٹ ویڈیو مووی بھیج دیتے ہیں اور آپ کو میسیج آئے گا کہ سیکس چیٹ کریں گے آپ میں ساتھ اب جو گناہ ہے اس کو شیطان کس طریقے سے نوجوان نسل کے اندر پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ راتوں کو نوجوان سوتے نہیں گلی نکڑ کے اوپر اور کسی ایسی شانت جگہ پہ وہ آپ کو نظر آتے ہیں یا اردگر کوئی بیلڈنگ ہے کسی کا وائی فائی کلا ہوا ہے تو وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے چیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور سیکس کے اوپر برائی کے اوپر ایک دوسرے وہ شیر کر رہے ہیں اور سیکس جو ہے وہ چیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے اور یہ آج شیطان جو ہے وہ نوجوان نسل کو نوجوان نسل تو ہے ہر طبقہ اس کے اندر انوالو ہے اور بڑی عمر کے لوگ بھی سمجھ دار پڑھے لکھے ایڈوکیڈڈ وہ بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور ایسی خرافات میں پڑھے جاتے ہیں لیکن کلام خدا کہتا ہے کہ اے جوان اپنی جوانی کے دنوں میں تم اپنی دل کی راہ میں رانکھوں کے منظوری میں چل جو تو چاہتا وہ کر لے لیکن یہ یاد رکھنا کہ اتھارٹی میں ہوں اور میں تیری ادالت کروں گا اور میں تیری چھوڑوں گا نہیں تیرا حساب کتاب ہوگا سو آج کی نسل جو ہے وہ اب دوست دیکھو دوستی غلط آئیڈیاں بنا دی ہیں بھئی تو میل ہے تو میل کی آئیڈیاں بنا لیکن جس تبدیل کر دی کتنا بڑا کارنامہ کیا ہوا ہے وہ جو کام خدا نے نہیں کیا وہ شیطان آپ کے اور میرے ذریعے کروا دیتا ہے اب سیکس چینج کر دی ہے میل ہے تو وہ فیمیل بن گئے فیمیل ہے تو وہ میل بن گئی ہے اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو بے پو بنایا جا رہا ہے اور کس طرح سے شیطان کی جھوٹ کی دکان جو ہے وہ چلا رہے ہیں ہم اور اس کے بھائی بار بنے ہوئے ہیں اور سیدار اس کے بنے ہوئے ہیں اور بزنس پارٹرن بن کر اس کا بزنس دنیا میں جو ہے ہم چلا رہے ہیں اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کر کہہ رہے ہیں اور پھر وہ سیکس کے اوپر بات کر رہا ہے فراڈ ایک دوسرے کا جھوٹ فریب ایک دوسرے کے ساتھ غلط باتیں اور غیر اخلاقی باتیں بلکل اخلاق سے اوپن باتیں کہ صاف طور پر ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے امنٹریشن دی جاتی ہے کہ آؤ ہم سیکس چیٹ کرتے ہیں اور پھر بیڈ موویز بیڈ پکچرز اور آج کل تو ویب کیم کے ذریعے سے ایک دوسرے کو لائب دیکھا جاتا ہے اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے لیکن خدا کہتا ہے وارن کر رہا ہے وارننگ دے رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور کس کے ہاتھوں میں ہو تم لیکن میں تمہارا عدالت کروں گا میں تمہاری عدالت کروں گا خدا کی ذات یہ کہتی ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کلام خدا کی طرف آئیں خدا پر نظر کریں اور خدا کی رہا پر چلیں لیکن شیطان نے اس قدر شیطانگری پھیلا رکھی ہے کہ پتہ نہیں جلتا انسان کو جو خدا سے ہٹا ہوا ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ سچائی کیا ہے حق کیا ہے اور زندگی کی باتیں کیا ہیں یہ تو ہلاکت کی باتیں ہیں اور برائی کی باتیں ہیں اور نوجوان نسل جو ہے وہ اس کے اوپر چل رہی ہے دوستو نوجوانوں ماں باپ جنہوں نے پتہ نہیں کیسے اپنا پیٹ کارٹ کے آپ کو تعلیم دلائیں آپ کو تعلیم دلائیں آپ کو ایسے ایسی جگہوں پر ایسے انسٹیوشنز میں وہ بھیج رہے ہیں اپنا پیسہ آپ پر لگا رہے ہیں اور آپ کو آلہ تعلیم کے لیے ہائیر ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی ہے پتہ کرز پر پیسے لے کر وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں لیکن آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہوئے اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ نے آلہ تعلیم حاصل کرنی ہے اچھا برائیٹ فیوچر جو ہے آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں اور اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں تو آپ اچھے ڈاکٹر بنیں پروفیسر بنیں اور آلہ تعلیم کے ذریعے سے اور انجینئر بنتے ہیں تو آلہ درجے کے پائے کے نہ صرف اپنی فیملی کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے قبیلے کے لیے اپنے شہر کے لیے بلکہ اپنے ملک کے لیے اور سب سے بڑھ کر اپنے قبیلے کے لیے آپ ہیرو بنیں اور ایک مثال قائم کریں اور اگر ڈاکٹر ہیں تو ایسے ڈاکٹر بنیں کہ جسے دنیا میں نام جو ہے جانا جائے اور یہ قبیلے چاہتا ہے یہ آپ کے مرمب چاہتے ہیں لیکن شیطان آپ کو دوسری ڈگر پر دوسرے ٹریک پر اور بری رہوں پر چلا دیتا ہے تاکہ آپ کا فوکس جائے وہ ختم ہو جائے ایسے نوجوانوں کی مثالیں میں نے دیکھی ہیں جنہوں چھوٹی عمر میں عالی تعلیم کے ذریعے سے اتنی ہائر ایڈوکیشن تعلیم حاصل کی ہے اور ایک مقام تک پہنچے ہوئے ہیں ان کی فیملی ان کی معاشرتی زندگی اور ان کے ماں باپ بھی خوش لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں شیطان اپنی راؤں پر چلا رہا ہے اور وہ ڈھگر سے ہٹ جاتے ہیں اور ساری ساری رات جو اپنے آپ کو میلیں تو فیمل بنیں جنس ہی تبدیل کر دی شیطان نے اتنا دماغ خراب کیا کہ جنس تبدیل ہو خدا کے بندوں اشرف المخلوقات خدا کی شبی صورت پر بنے ہوئے خلقے ہوئے آپ اور آپ اپنے آپ کو بنا رہے ہو فیمل اور فیمل بنا رہی ہے اپنے آپ کو میل تو جو خدا نے بنایا ہے اس پر خوش نہیں کیوں خوش نہیں اس لیے کہ اپنے دل کی بات مان کر وہ کام کریں اور خدا کی ذات کے خلاف جائے اور دنیا میں آپ جو ہے جب آئی ڈی کے اوپر آپ جو ہے بیٹ موویز بیٹ پکچرز اور بیٹ میسیج اور ایسی سیکس چیٹ کی باتیں کرتے ہیں تو آپ دنیا میں کیا پروموٹ کر رہے ہیں آپ کے شیطان کی شیطانگری کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں اور جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا وہ نہیں سوچتے کہ یہ کتنا بڑا گند ہے جو اپنی گندگی کو اچھاڑ رہا ہے اور لوگ بڑے خوش ہیں اور ان کو شاہد یہ معلوم بھی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں بھائی گندگی سے تو گند نکلے گا تو پتہ چلتے ہیں یہ ایڈی ایک گندگی ہے یہ ایک گندے انسان کی ہے جو گندی موویز رکھ کے بیٹھا ہے پھر گندی چیزیں گندے لوگ رکھتے ہیں اچھی چیزیں اچھے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں اچھی چیز خدا کی طرف سے گندی چیزیں شیطان کی طرف سے یہ تو ڈیفرنس ہے یہ تو فرق ہے جو ہمیں دیکھنا ہے اور نوجوان نسل جو ہے وہ شیطان ان کو چلائے جا رہا ہے اور جو گدے کو جو ہے اگر دھڑایا جاتا ہے تو پیچھے سے اس کو لٹ ماری جاتی ہے یہ لکڑی سے اس کو بھگایا جاتا ہے اس طریقے سے وہ ہمیں اپنی شیطانگیری کی لٹ یا لٹ سے لکڑی سے وہ ہمیں لگاتا ہے اور ہم دردردردردردردردر بھاگتے جاتے ہیں اور جو وہ کہتا ہے سوچتے بھی نہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کر کیوں رہے ہیں اور کس کیلئے کر رہے ہیں اور اس سے ہوگا کیا ہم برائی پھلا رہے ہیں تو اسے کون سا اچھا کام ہم کر رہے ہیں دوستو اگر کسی لڑکی کو یا لڑکے کو نہ وہ جوان نسل کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا باپ اس کو دیکھ رہا ہے اس کی ماں اس کو دیکھ رہی ہے جب وہ بالکل اوپن ہو کے دوسرے کے ساتھ گندی باتیں کر رہے ہیں اگر اس کا باپ یا اس کی بہن یا ماں یا بھائی کو دیکھ لے سن لے تو کیا سوچے گا اور کیا کہے گا کتنی بری بات ہے اور ہم چھپ کے یہ کرتے ہیں لیکن آپ کو اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ ذات جو سب سے بڑی ذات ہے جو خدا کی ذات ہے وہ آپ کو اور مجھے دیکھ رہی ہے اور وہ یہ کہتی ہے خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بیلا اور اپنے دل کی رہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا خدا کہتے ہیں میں تجھ کو عدالت میں لاؤں گا اور اگر ہمارا ماں باب دیکھے اور ہمیں کتنی شرم دیو اٹھانی پڑے گی اور ایک دن جب خدا کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو کتنی بڑی شرمندگی ہے اور اس سے پہلے جیزس کا آنہ جیزس کا میرا آنہ چور کی ماند ہے کسی وقت بھی میں آ سکتا ہوں کسی کو اس ٹیم کا اس دن کا اس گھڑی کا نہیں پتا کہ کس وقت میں آوں گا لیکن میرا آنہ چور کی ماند ہوگا جس طرح چور کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تو دوستو اگر جیزس جب آپ ایسی گندی چیز کر رہے ہیں گندی حرکت کر رہے ہیں اور اس وقت جیزس آ جائے تو کتنی بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور ہم اس بری رالوش سے کیسے توبہ کر سکتے ہیں اور کیسے باز آ سکتے ہیں کیونکہ کلام خدا کی نظر میں ہی نوجوان کے بارے میں لکھا ہے کہ نوجوان کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے کس طریقے سے وہ کام کر سکتا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے سو اس کو دیکھنے کے لئے جب ہم دیکھتے ہیں زبور 119 اور اس کی نمیہ دی میں ہم دیکھیں گے لکھا ہے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ کر رکھنے سے اب جوان جو ہے کیونکہ دوستو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے ہم تو یہ غلط کر رہے ہیں اور ہماری آنکھیں کھل گئی ہم پر یہ راز راز جو ہے آشکارہ ہو گیا یہ سچائی روح پر کھل گئی یہ بیت کھل گیا سیکرپ کھل گیا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ تو غلط ہے کہ ہم جو میل ہیں فیمیل بنے ہوئے اور فیمیل ہیں تو میل بنے ہوئے اور پھر ہم کر کیا رہے ہیں اور دنیا کے کیا ہم نمونہ دے رہے ہیں نمونہ دے رہے ہیں کہ نمونے بنے ہوئے اور دوسروں کو لوگ جب ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور خدا جب ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ کیا سوچ رہا ہے اور وہ ہمیں ایک دن عدالت کر کے سزا دے گا لیکن جوان ہی کے بارے میں لکھا ہے کہ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے اب روش چال چلن جو ڈگر آج لوگ چل رہے ہیں اس راہ پر چل رہے ہیں اس ڈگر آج پاک کیسے رکھے گا لکھا ہے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے خدا کے کلام پر نظر رکھنے سے کیونکہ اس کا کلام ہمارے راہ کے لئے روشنی ہمارے قدموں کے لئے چراغ ہے اور خدا پر نظر رکھنے سے اس کے کلام پر نظر رکھنے سے اور کلام خدا پڑھنے سے پس ایمان کے بانیوں اور کامل کرنے والے یہ سمسی کو تکتے رہو کس طریقے سے تکتے رہو بالکل آپ کا فوکس کلام خدا پر ہو اور فوکس رکھنے کے لئے کہ آپ کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا آپ کا جو فوکس ہے اس کے اوپر آپ کو نظر دینی ہے آج کل تو یہ نہیں ہے لیکن جب تانگا ہوتا تھا اس میں گھوڑا جو ہے وہ تانگے کو چلاتا تھا تو اس کے دونوں طرح آنکھوں کے آنکھوں کے یا چمڑے کے پٹے جو تھے وہ لگایا جاتے تھے تاکہ جب روڑ پہ جا رہا ہے کسی رستے پہ جا رہا ہے تو اس کی نظر ہی دور ادھر بھٹ گئے نہ بگے سیدھی ڈریکشن میں وہ چلے سو دوستو یہی کلام خدا میں سکھاتا ہے کہ ہم نے فوکس جو ہے وہ کلام خدا پر خدا پر رکھنے سے ہم اپنی روش کو پا کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور جیزس پر فوکس رکھنے سے وہ مارا رول موڈل ہوگا تو ہم اپنی جوانی کو خدا کے لئے آج تعلیم یہ دھی جاتی ہے کہ بھئی جوانی تو آپ موج بستی کے اندر گزاریں بڑاپہ جب ہو جائیں گے جب پیچھے کے جائیں گے جب ختم ہو جائیں گے جب آپ اس زندگی کے اندر کوئی طاقت نہیں رہ گی کوئی خائش نہیں رہ گی ہر چیز جب آپ آپ نے آپ کو ختم کر دیں گے اور جس طرح گنے میں سے رس نکال کر وہ فوک بن جاتا ہے اس طرح سے جب فوک ہو جائیں گے بلکل آپ جو ہے وہ ردی ہو جائیں گے تو اس وقت جی خدا کے لئے پھر تو خدا کی عبادت کرنی ہے تو دوستو خدا آپ کی جوانی کو چاہتا ہے کہ آپ اپنے خالق کو اپنے خدا کو جوانی میں یاد رکھیں اور اس پیٹرن پر چلیں جو کلام خدا ہمیں دیتا ہے تو دوستو جب ہم کلام خدا پر نگاہ کریں گے تو ہماری روش درست ہو جائے گی اور جو سیدھر اٹریکشن ہے اگر ہم خدا کو عبادت جہ دیں گے اور اس پر نگاہ رکھیں گے تو ہم برائی کو جان جائیں گے کہ یہ برائی ہے ہمیں میل ہیں تو فیمیل بننے کی کوئی ضرورت نہیں اور فیمیل ہیں تو ہمیں میل بننے کی ضرورت نہیں اور ایک دوسرے بھئی بھو بنا کے ایک دوسرے سے غلط سیکس سیکس اس وقت جب آپ کی شادی ہوتی ہے جب آپ میریڈ ہوتے ہیں یہ جائز تعلقات ہیں ان کو گناہ کہتے ہیں کلام خدا کی روشنی میں اور یہ غلط ہے اور اسے خدا اس کی عدالت کرے گا عدالت میں لائے گا اس کی سزا ہوگی اور آپ اور میں اسی کلام کی روشنی میں کلام خدا پر عمل کرتے ہوئے ہم بچ سکتے ہیں اس شیطانگیری سے اس دکانداری سے اس بزنس سے جس کے ہم جو ہے پارٹنر بنے ہوئے ہیں اور حصہ بنے ہوئے ہیں اور اس کی برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس نے دکانداری کھولی ہے تاکہ پھری میں آجیں اور وہ میری شاپ کو میری دکانداری کو چلائیں اور ہم پھری میں بینہ کسی سیلری کے ہم یہ کام کر رہے ہیں دن رہا اور سوچ رہے پر کتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بے وکو بنا کے اور دھوکہ دے کے ہم پتنا کتنا بڑا کام کر رہے ہیں دوستو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ سب سے گھٹیا کام ہے سب سے نیچ کام ہے جس کی بات کرنا بھی تکلیف دک آتے ہیں سو دوستو آج ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے اور ہمیں کہاں جانا چاہیے تاکہ آپ اپنی فیملی کے لیے سب سے پہلے اپنے لیے پھر اپنی فیملی کے لیے اپنے ماں آپ کے لیے اپنے قوم قبیلے کے لیے اپنے شہر گاؤں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور خاص خدا کی ذات کے لیے آپ برکت آشش کا برکت ہوں اور لوگ آپ کو دیکھیں اور کہیں یار یہ ہمارا ہیرو ہے یہ ہمارا رول موڈل ہے اس نے محنت کی اس نے اپنی ڈریکشن جو ہے بلکل سیدھی رکھی سیدھی راہ پہ چلا اور آج دیکھیں یار کتنی کامی آپ زندگی گزار رہے ہیں اور کتنا اچھا اس کا بزنس ہے کتنا اچھا یہ اپنی فیلڈ میں ہے اگر یہ ڈاکٹر ہے تو کتنا اچھا ڈاکٹر ہے اگر انجینئر ہے تو کتنا اچھا انجینئر ہے اگر یہ وکیل ہے جج ہے یہ دنیا کی کسی بھی شعبے کے اندر آپ پرائیم منسٹر ہیں آپ پریزیڈنٹ ہیں ملک کے تو آپ خدا کی راہ پر چلتے ہوئے دنیا کے لیے برکت کا باعث بن سکتے ہیں اور اس مقام تک خدا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے اے جوان اپنی جوانی کو سو سمجھ کے گزار سو سمجھ کے گزارے گا تو تو اچھی زندگی گزارے گا اور اگر بے ترتیب ہو کے چلے گا تو ایک دن بے ترتیب ہو جائے گا ایک دن فنا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور آگ کا ایندن بن جائے گا خدا معاف کرے کہ ایسا نہ ہو میرے نوجوان دوستو آج خدا کی آواز کو سنو اگر آپ ایسی دگر پر چل رہے ہیں ایسی راہ پر چل رہے ہیں جو خدا کی راہ نہیں ہے جو سچائی کی راہ نہیں بلکہ برائی کی راہ ہے تو دوستو آج توبہ کرو اور معافی مانگو خدا کی ذات سے اور آپ سے سیدھی ڈیریکشن پر چلو تاکہ آپ کی زندگی جو ہے دوسروں کے لئے بابرکت اپنے لئے بابرکت ہو جائے اور خدا کی مرضی کو سمجھو کہ خدا آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے اور شیطان آپ کو گام لے کے جانا اور بنانا چاہتا ہے ہاں وہ ہر وہ بات جو شیطان گری کی ہے شیطان کی ہے اس کو آج سے نو کہیں گے اور جو خدا کی بات ہے اس کو آج سے یس کہیں گے خدا آپ کو برکت دے گا اور آپ کی فیملی ہو سکتی گریب ہوں وہ آپ کو آلہ تعلیم کے لئے پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنی دعائیں کرتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کے لئے دعائے کر رہے ہیں اور آپ غریبی میں اچھی پوسٹ پڑھا جائیں اچھی جوگ آپ کریں اچھا بزنس کریں پڑھ لکھ کے تعلیم کے لئے تعلیم جتنی حاصل کر سکتے ہیں آپ تعلیم حاصل کریں جدید ٹائکنالوجی جتنی حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ حاصل کریں سائنٹسٹ آپ بننا چاہتے ہیں آپ بنیں اور آلہ درجے کے بنیں تاکہ دنیا آپ کو جانے کے واقعی یہ ہے اور دوستو اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے اثر کو ضائع مت کریں اور خدا کی مرضی کو پہچانیں اپنے ماں باپ کے لئے ایک اچھا فیوشر بنیں اور اپنے ماں باپ کے لئے ان کی خواہش کے مطابق جو وہ آپ کو بنانا جاتے ہیں اس کے مطابق آپ جو ہے وہ بنیں جو آپ کے ماں باپ چاہتے ہیں آپ کے عزیز چاہتے ہیں اور سب سے برکت جو خدا چاہتا ہے خدا آپ کو برکتے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق دیں آمین